نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروپل کلاسز پر بیٹا کلاس ایٹ سمہ چیف اگیان کے ہم بات کر رہے ہیں ورکشیٹ نمبر تھٹی ہندی میڈیم اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا دوستوں تو ضرور کر لیجے گا راش چیندرن کا سنگٹر نیشنل مومنٹ کس طریقے سے مہاری بنی 1870 سے 1947 تک اس کے ہم بات کریں گے 1890 کے دشک تک بہت سارے کانگریس کے رازنے تک توڑ طریقوں پر سوال کھڑا کرنے لگے تھے بہت سارے جو کانگریسی لوگ تھے اور گئے کانگریسی لوگ تھے انہوں نے ان کے طریقوں پر سوال کھڑا کیا پنجاب اور مہاراشٹرم بیپنچ چندرپول بالگنگا دتلک اور لالا لاجپترائی جیسے نیتا پریورتن وادی یودیشہ اور پدتیوں کے انروپ کام کرنے لگے یعنی کہ بدلاف کے پرتی کام کرنے لگے انہوں نے نیویدن کی راجنی تھی یعنی پولٹیک آف پریئر کے لیے نیرم پتھیوں کے علوچنا کی اور آتر نیربتہ تتھا رچناتما کاموں کے مہتوں پر جوڑ دیا کہ ہمیں اپنا خودی کام کرنا چاہیے بالگنگا دتلک نے نعرہ دیا سفتن تتا میرا جنم سے زدیکار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا کہ freedom is my birthright and I will definitely take it بنگال کا بٹوارہ وائس رائے کرجن نے 1905 میں بنگال کا بٹوارہ کیا پور بنگال بریٹس بھارت کا سب سے بڑا پران تھا بیہار روڈیسہ کے کچھ بھاگ بھی اس میں بنگال کا حصہ تھے انگریجوں کا کہنا تھا کہ پرساس کیے سفتن کو دھیان میں رکھتے ہو بٹوارہ کرنا کیا تھا جروری تھا اس پرساس کیے سفتن کا مطلب کیا تھا کس کو سفتن ملنے والی تھی جاہیر ہے اس کا تعلق انگریج افسروں اور ویپاریوں کے فائدہ سے ہی ڈائریک تھا اور کسی کو تو فائدہ تھا نہیں لیکن سرکار نے گیر بنگالی علاقوں کو الگ کرنے کے بجائے اس کے پوروی بھاگ کو الگ کر کے عصم میں ملا دیا یعنی کہ گیر بنگالی علاقے تو الگ کیے نہیں پوروی بنگال کو الگ کر دیا لیکن عصم میں ملا دیا پوروی بنگال کو الگ کرنے کے پیچھے یعنی کہ دو عصوں میں تو آپ نے باٹا ہی نہیں وہ عصہ کیسے اور سٹیٹ میں جھوڑ دیا پوروی بنگال کو الگ کرنے کے پیچھے انگریجوں کا مکھے و دیشہ راہ ہوگا کہ بنگالی ریجنیتاؤں کے پرباہ اوپر انکوش لگایا جائے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیویدین کی راجنیتی بند کرنی چاہیے اور بنگال کے جنتہ کو بھی پورو پشن میں باٹا جائے سفدیشی آندولن بھاجن سے دیش بھر میں گستے کی لہر پھیلی مدیم ورگی اور عامول پریورتن وادی کانگریس کے سبی دلوں نے اس کا ویرود کیا اس سے جو سنگرس اوبجہ اسے سفدیشی آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے بریٹس آسن کا ویرود کیا گیا ویسال جن سبھاؤ کا آیوجن کیا گیا اور جلوز بھی نکالے گئے سویم سایتہ سفدیشی اودیمو راشتہ سکشہ اور بھارتے بھاشا کی اپیوک کو کیا گیا گیا بڑھاوا دیا گیا یہ آندولن بنگال میں سب سے طاقتور تھا پرانتو انہے علاقوں میں بھی اس کی انگونج سنائی دی کہ ہمیں دیشیوں کا کچھ بھی نہیں چاہیے اور ویسال جن سبھائیں نکالے گئے آندر کے ڈیلٹا علاقے میں سے وندے ماتر ماندولن کہا گیا کچھ لوگ بریٹس آسن کو کارڈ فیک نکلے کرانتی کاری ہنسہ ریولیشنری وائلنس کے بھی سمر تک تھے اس کے علاوہ کچھ اور مہتپون گھٹنائے بھی تھی اس کے علاوہ اور مہتپون گھٹنائے کیا تھی ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا سنگٹھن ہوا تھا انیس سو چھے میں گھٹن انیس سوات میں کانگریس مدھے مارگی اور عمول پریبتنوادی دو دھڑوں میں بڑھ گئے یعنی کی ریڈیکل چینجز اور موڈریٹ چینجز والے لوگوں میں پریشدوں میں مسلمانوں کے الگ نرواجکہ کی ویوستہ کی گئے انیس سو نو میں کانگریس کے دونوں خیموں میں ایک تا واپس ہو گئے انیس سو پندرہ میں جو الگ ہوئے تھے کانگریس اور مسلم لیگ میں لکھنوں میں سمجھوتا ہو انیس سو سولہ میں اب پہلا سوال کانگریس کے نرمپتیوں کے علوچنہ کیوں ہونے لگی تھی کانگریس کی نرمپتیوں کے علوچنہ ہونے لگی تھی تک تو آپ ایسے لکھیں گے اس کے بعد کیا لکھیں گے اس کے بعد یہ لکھیں گے ان کی نیویدن کی راجنیتی کے لیے نرمپت کیونکہ ان کی نیویدن کی راجنیتی تھی تو ان کی علوچنہ کیوں لگی تھی نیویدن کی راجنیتی کے لیے یہ انسر ہو جائے گا کس کا فرست کا سیکنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو بنگال کے بیواجن کے پیچھے انگریجوں کی واسطفیق منشا کیا تھی تو بھئی یہ تھی کہ پوری بنگال کو لگ کرنے کے پیچھے انگریجوں کی منشا تھی کہ بنگالی راجنیتاؤں کا پربھاو کم کیا جائے اور بنگال جنتہ کو باٹا جائے سفدیشی انگریجوں کا ویراد ویرودھوڈ کس پرکار کیا گیا تو کس پرکار کیا گیا برٹیس آنسن کا ویرودھ یہ کاٹ دیجئے گا وشال جن سباؤں کا آیوجن کر کے کیا گیا اور جلوس نکالے گئے آیوجن کر کے کیا گیا وشال جلوس نکالے گئے سویم ساہتہ سفدیشی اودھے میں راستے سیکسے اور بھارتے باشا کے پیچھے کو پڑھاوات دیا گیا یہ انسر ہوگا تھرڈ کا اب آپ کے اس فورت کوشن ہے کیا کوشن ہے ایسا آپ کو اور نعرہ بتائیے تو دیکھیں بتاتے ہیں تو دیکھیں ایسا ایک نعرہ بھگت سنگھ کا یہ لکھ سکتے ہیں ہاتھ جن میں ہو جنون کٹتے نہیں تلوار سے سر جو اٹھ جاتے ہیں وہ جھکتے نہیں للکار سے تو بیٹا اسی کے ساتھ یہ ورکشٹس ماپت ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چینل کو جرور سبسکرائب کریں تیدا ہمیں سپورٹ کرتے رہیں دھنیواد